اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے امید آپ خیریت سے بھی ہوں گے خوش بھی اور محفوظ بھی رات کا یہ وقت ہے لیکن ایک بہت ہی اہم اور انتہائی خوفناک قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اور یہ چیز آپ کو حیران بھی کر دے گی اور آپ کو انٹرسٹنگ بھی لگے گی یہ کراچی میں گلشن اقبال جو جگہ ہے وہاں پر ایک خاتون نے اپنے آشنا کے ساتھ یعنی اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کیا ہے اور یہ شوہر کا قتل اس نے جوس میں زہر پلا کر کیا ہے اور یہ جو جوس میں زہر شامل کیا گیا نہ ہی تو یہ زہر کسی فارماسی سے خریدا گیا اور نہ ہی یہ زہر خاتون نے خود جا کر خریدا اور یہ زہر خاتون تک کس طرح پہنچا اور اس کے بعد جوس میں کس طرح سے ملایا گیا یہ بڑی ہی ایک حیران کن اور یہ پولیس نے خاص انٹیلیجنس لگا کر یہ کیس اور یہ جو قاتل ہے یہ اس خاتون اور اس کا آشنا یہ اس طرح پولیس پہنچی ہے اور یہ انتہائی دلچسپ حقائق ہیں اور بری لائک آپ کو حیران کر کے اور یہ ہلا کر رکھ دیں گے خاتون اپنے آشنا کے ساتھ مل کر جوس میں زہر ملا کر شوہر کو قتل کرتی ہے اور ان دونوں کی یہ جو خاتون ہے اور جو اس کا آشنا ہے سلمان نامی یہ لڑکا ان دونوں کی بنیادی طور پر انسٹیگرام پر دوستی ہوتی ہے انسٹیگرام پر ایک دوسرے کی تصاویر شیئر کرتے تھے ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے ڈی ایم ڈریکٹ میسیج کرنے شروع کر دیئے اور ان دونوں کی دوستی ہوئی دوستی عشق میں تبدیل ہوئی اور دونوں کا بڑا گہرا عشق ہو گیا اور اس کی عشق کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے عشق میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس خاتون کا شوہر ہے لہٰذا سلمان نے اپنی جو معشوق ہے جو مارڈ ہے اسے کہا کہ اس رکاوٹ کو کسی طرح سے ختم کرتے ہیں اور شوہر کو بڑی رکاوٹ قرار دیا دیا گیا اس کے بعد ان دونوں نے بیٹھ کر باقاعدہ ویڈیو لنک غال پر ڈسکشن کی اور ڈسکشن میں انہوں نے کہا کہ جو شوہر ہے اس لڑکی کا اسے زہر دے دیا جائے لیکن زہر دیا کیسے جائے تاکہ اس طرح سے دیا جائے تاکہ ہم لوگ سارے پکڑے نہ جائیں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو سلمان نامے لڑکا تھا جس کی یہ محبوبہ تھی یا عاشقہ تھی جس کے لیے اس نے یہ سارا قتل پلان کیا اس نے کیا کیا کہ اپنی خاتون کے لیے ہیلز خریدی اور بڑی خوبصورت اس نے ہیلز کا انتخاب کیا اور وہ اس کے لیے نیا جوڑا خریدا اور یہ 14 فبریری سے پہلے خریدا یعنی کہ والینٹائنز ڈے سے پہلے خریدا ریڈ کلر کا شوز اس نے خریدا اور یہ ہیلز والا شوز اس نے خریدا اب وہ جو اس شو کی ہیل تھی اس کے اندر بنیادی طور پر اس نے زہر کو چھپایا اور اس ہیل کی اندر زہر ڈالا اور اس زہر کو بند کر دیا اور ہیلز کو اس طرح سے واپس بند کر کے ریپ کر کے رکھ دیا کہ جیسے محسوس ہی نہ ہو کہ یہ ہیلز کھلی ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ زہر رکھا گیا ہے اس کے بعد جب لڑکی کو وہ والینٹائنز ڈے کا توفہ ملتا ہے وہ ہیلز میں سے زہر نکالتی ہے اور اس لڑکی کا ایک دوست تھا جس نے ادھری گلشن اقبال میں وہاں مارکٹ میں وہ جوس فروخت کرتا تھا جوس بیچتا تھا اب لڑکی وہ جو ہیل میں سے زہر نکالا ہوا تھا وہ لے کر جاتی ہے اور جا کر وہاں پر جو جوس والا ہے دوست اس لڑکی کا اسے جا کر تھما دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جوس میں تم زہر ملالو اور جب میں اور میرا شوہر آئیں تو تم نے یہ زہر والا جو جوس ہے یہ تم نے میرے شوہر کے حوالے کر دینا ہے اب یہ سارا پلان اس لطرح سے چلتا رہا اس کے بعد جب والینٹائنز ڈے میں شوہر گر واپس آتا ہے تو بیوی اسے یہ کہتی ہے یعنی 14 فب کو آکے جناب ایسا کرتے ہیں کہ آج بڑا خاص دن ہے محبت بڑا دن ہے تو ایسا کرتے ہیں چلتے ہیں اور چل کے ایسا کرتے ہیں کہ جوس پیتے ہیں اب یہ اور اس کا شوہر دونوں جاتے جوس پینے آگے سے وہ پلان تیار تھا اور کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی کا دوست ہے وہ دونوں کو جوس دیتا ہے لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی لیکن جو لڑکے کو جوس دیا جاتا ہے اس میں وہ خاص قسم کا زہر ملایا گیا ہوتا ہے اور جو ہی وہ لڑکا پیتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی فوتگی ہو جاتی ہے اب لڑکی زور دیتی ہے کہ یہ اچانک انتقال ہوا ہے بڑا رولہ مچاتی ہے شور مچاتی ہے روتی ہے دوتی ہے لیکن جو لڑکے کا والد تھا اس نے کہا کہ آخر دو بندوں نے جوس پیا وہ جو جوس والا ٹھیلے والا تھا اس کے اوپر بھی کیس ہو گیا وہ بھی پکڑا گیا اسے بھی جوتیاں پڑنی شروع ہو گئی پولیس کسٹیڈی میں تو لڑکے کے والد نے کہا کہ جناب یہ دونوں جوس پینے گئے تھے اس کے پیٹ میں بنیادی طور پر زہر برامت ہوتا ہے اور خطرناک ترین زہر برامت ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے پولیس انویسٹیکیشن شروع کر دیتی ہے اور تانے بانے جو کونیکٹنگ ڈوٹس ملانا شروع کر دیتی ہے اور لڑکی یہ بانا کرتی ہے کہ وہ کسی بھی انویسٹیکیشن میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ اس نے بنیادی طور پر وہ ذہنی دباؤ میں ہے وہ رنجیدہ ہے اور اس کے وجہ سے اس پر دماغی طور پر بہت زیادہ اثر ہوا ہے لہٰذا وہ شامل شاملی تفتیش نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے لیے یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ظاہر ہے وہ ٹھیلے والا بھی پکڑا گیا تھا تو پولیس جب چھترول کرتی ہے جوتیاں مارنا شروع کرتی ہے اور لڑکی کو بھی تھانے میں بلاکل گریفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس نے ساری رودات سنا دی کہ جناب اس طرح سے یہ انسٹریگرام پر دوستی ہوئی اس طرح سے ہم لوگ میسیجز شیئر کرتے تھے یہ در در عمل ملتے تھے اور اس شخص کا ہم نے اس طرح سے یہ قتل کیا ہے بڑا ایک بھائنک طریقے سے اور ایک بڑا خوفناک طریقے سے قتل ہے اور یہ انٹرنیٹ کی دوستیاں بھی بڑی قاتل اور بڑی خطرناک ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو اپنی آئیڈنٹیٹی اپنی پریویسی اور آپ کہہ سکتے ہیں جو اپنی اصل شناخت ہوتی ہے وہ چھپا کر دوستیوں کے جاتی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرے میں بھی ایسے بہت سارے کیسز یا بہت سارے ایسے واقعات اپورٹ ہوئے ہیں آج جو کہ اسی طرح سے بہقادہ پلانٹ اور ایکزیکیوٹ کیے گئے اور ان کا بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا لہذا سوشل میڈیا پر کسی سے بھی بات کر رہے ہوں کسی کی بھی بات سنکنے دیو بہت ضروری ہے کہ آپ کیرفل رہیں آپ کی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کس شخص سے بات کر رہے ہیں اس کی کیا ایڈنٹیٹی ہے کیا فریم آف مائنڈ ہے کیا ماضی ہے اور کیا پریزنٹ ہے بہت ضروری ہے یہ چیزیں ساری جاننا اپنا خیار رکھے گو اور ہمارے چینل کبھی اللہ حافظ